بچت کے ساتھ ان سوامچ مہراج نے آج سبابت کیے ہیں تھوڑ تھوڑی چرچہ ساتھ چلے اس کی کرتے ہیں کل چرچہ کی جا رہی تھی ایک ساتھ کے لیے ادھوان مکھ کارن ہے جس کے کارن وہ ہمیں اندر مکھی نہیں ہونے دیتا بھیتر کے اور مڑنے نہیں دیتا ایک جھوٹا سا آشوا سن دیتا ہے باہر سے سنتشت رہو اور باہر سے یکتی بہت سنتشت رہتا ہے اسے جو باہر سکھ سو بدائیں ملتی ہیں اس سے جو اتنا سنتشت اتنا چھکا رہتا ہے کہ یہ افیمان اسے بھیتر مڑنے کی پیرنہ نہیں دیتا رکتا ہے بڑا کٹر دشک ہے سادک چلو یہ افیمان ہے سادک کا ویسے تو سادک چنو سادک کو بچنا چاہیے افیمان بھی کچھ کارنوں سے ہوتا ہے سادک کو ایک ہی چیز جس پر اس کا بش ہے اسے بچنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے کامنا جہاں کامنا ہوگی وہاں کروت بھی ہوگا وہاں افیمان بھی ہوگا بچنے کی چیز کامنا ہوگا آج تھوڑی سرچہ ساکچنے اس کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد پھر بچن کے ساتھوں پر اچاری بہیدر ہوئے ہیں انہوں نے ویدوں پر بھاش لکھا ہے بہت بڑا کام کچھ چھوٹی بات نہیں ویدوں پر بھاش لکھنا کمنٹری آنویداز لکھنا شروع کر دیا تھا بیمار ہو گئے پرمیشور سے پرارتنا کری بھاش لکھنا بند کر دیا پرمیشور سے پرارتنا کی اگلے ہی دن سوست ہو گئے پرنہ لکھنا شروع کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد پھر بیمار ہو گئے اتنے بھی بار ہوئے کہ ایک بار پرارتنا کرنے سے ٹھیک نہیں ہوئے ساری رات کام کاج چھوڑ کے نترہ کا دیاغ کر کے تو پرمیشور سے پرارتنا کرتے رہے جب کی لگ گئی جب کی لگی تو پرماتما سوپن میں آئے بہیدر تمہیں بھیجا تھا کہ تو کچھ میرا کام کرے گا پر تو تو میرے سے ہی کام کروا رہا ہے تجھے بھیجا تھا کہ تو میرا کچھ کام کرے گا اگر تو ایک بار بیمار ہوا تو مجھے کہا دوسری بار پھر بیمار ہوا پھر مجھے جا ام ایک ڈاکٹر کے پاس جا جو کام بیتے کر سکتا ہے اس کے لیے پرماتما کے کیوں کشت لینا یہ ایک صادق کی بھاونا ہونے چاہتے ہیں تو کامنا سے بچے گا ایک یہودی سندھ تھے سادق شرم پرمیشور کے اپاسک تھے شاستر انسار کرم کرتے تھے دونوں باتیں اکٹھی ہونی بہت کٹھن بات ہے پرماتما کا بھاجن کرنا امردوانی کا پاٹ کرنا سرسنگ میں آنا شرام شرنم میں آنا ایک بات ہے ایکن ساتھی ساتھ شاستر انکول کرم کرنا یہ دوسری بات ہے یہ کسی کے اندر ہی اس پرکار کا سمنوے ہوتا ہے ہمارا چرطر جو یہاں ہے وہ باہر نکل کے نہیں ہے ہم شاستر کے بھی پریت ہو جاتے ہیں اس وقت بلکل شاستر کے انکول بیٹھے ہوئے ہیں ہم شاستر انکول بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلتے ہی ہم شاستر کو گھول جاتے ہیں اور شاستر بھی پریت کرم کرتے ہیں یہ یہودی سنت اس پرکار کا نہیں تھا اپاس نہ بھی کرتا تھا اماندار اپاس نہ کرتا تھا اور باہر نکل کے بھی چاہے بزنس کرتا ہے چاہے کچھ بھی کرتا ہے بھئی مان میں پھر اپھیری نہیں چھلکپٹ کا جیون نہیں دم بھی جیون نہیں جھوٹا جیون نہیں شاستر کے انسار جیون جاپن کرتا ہے اس کے باوجود بھی سادف شنو آج پرمیشور سے شکایت کرتا ہے پرماتن دیم اتنی مدت ہو گئی تیری اپاسنا کرتے کرتے آج تک تُو نے میری کوئی مانگ پوری نہیں کی میرا ایک نتر ہے بے تمہیں مانتا نہیں ہے نت کو کرم کرتا ہے لیکن گل شرے اڑا رہا ہے ایسی شبت پر یو کیے ہوئے ہیں پرماتن کس لئے بل شرے اڑا رہا ہے نت کو کرم کرتا ہے تجھے دھیاتا نہیں ہے تجھے مانتا ہی نہیں ہے میری اور دیکھو میں تمہیں مانتا بھی ہوں دھیاتا ہوں تیری اپاسنا کرتا ہوں شاستر کے انکول کرم کرتا ہوں ایسے کرم کرتا ہوں جن سے تُو پرسن ہوتا ہے اس کے باوجود بھی تُو نے آج تک میری کوئی مانگ پوری نہیں کی میری کوئی مانو کامنا پوری نہیں کی میں ابھی تک دردر کا دردر ہوں بھگوان شریح کہتے ہیں جو تُو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے تیرا مطر تیرے سے بہت اچھا ہے کم سے کم تیری طرح مجھے تکلیف تو نہیں دیتا ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ شل کہا جاتا ہے یہ اس کی سادنہ میں بہت بڑی عبادہ ہے اوروں کے لئے مانگنے میں بلکل کبھی کنجوسی نہ کیجئے گا مانگ یہ گا وہ تو پرماتمہ کا کام ہے اس کے کام میں آپ صحیح ہو رہے ہو لیکن اپنے لئے کچھ مانگتے ہو کسی بھی پرکار کا کچھ مانگتے ہو روح کرنی بارن بزنس ٹھیک نہیں چل رہا کوئی اپتی آگئی ہے کوئی بیپتی آگئی ہے مقدمہ آگیا ہے اتیادی اتیادی اپنے لئے کچھ بھی مانگتے ہو پرمیشور کے دربار میں تو پرمیشور کیا کرتا ہے آپ سے پلو چھوڑا دیتا ہے تو نے کیا ہے تو بھوکتا ہے میرے پر چھوڑا ہوا ہوتا تو میں سب کچھ تیرا سنبھاتا تو تو ہر چھوٹے کام کے لئے مجھے ہی کشت دیتا ہے تو سپشت ہوا پرمیشور نے ہمیں کسی کام کے لئے کسی کرتب نبھانے کے لئے اپنا کام کروانے کے لئے ہمیں بھی جا ہوا ہے نہ کہ ہم اس سے اپنا کام کروائیں یہ پرمیشور سپشت کرتا ہے جہاں کام ہوگا جہاں کام نہ ہوگی وہاں ابھیمان بھی ہوگا بڑی بچتر چیز ہے یہ ابھیمان نہ جانے کس کس طریقے سے ہمارے جیون میں پروشت کرتا ہے اور پروشت رہتا ہے چھوڑتا نہیں اتنے آسان جسد مانگنے کا تو یہ چیز ہے پرمیشور سے پرماتمہ بلدے پرماتمہ کرپا کر یہ میرے کٹر شکر ابھیمان ہے اس کا حنن کر یہ کامنا نہیں ہے یہ کامنا نہیں ہے پرماتمہ سے بھکتی مانگنا پرماتمہ سے پرماتمہ کو مانگنا پرماتمہ سے اپنے دورگن دوشوں کو دور کروانے کی یچ نہ کرنا یہ کامنا نہیں ہے دیکھو کتی چھوٹ ہے مانگ تو یہ بھی ہے لیکن پرماتمہ اسے کامنا نہیں مانتا شاباش تو اپنے درگندوش دور کرنا چاہتا ہے تو ایک نیت انسان بننا چاہتا ہے تو میری طرح بننا چاہتا ہے فرماتمہ کہتے ہیں تو میری طرح بننا چاہتا ہے تو میں تمہیں بنا کر رہوں گا میں بنا دیتا ہے درگندوش جتنے بھی ہیں کمزوریاں جتنے بھی ہیں سب دور کر کے رکھ دیتا ہے ایک ایک کر کے بہت ایک مانگ بیچ میں نہ آئے صرف یہ مانگ رہے تو وہ آپ کا ہے آپ کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہے دھیان دینا کہیئے نہ سوچنا کہ میری بہتک مانگوں کا کون کرے گا میں اسی کام میں لگیا تو روٹی روزی کا کون کرے گا وہ بیٹھا ہے نا کرنے والا بیسری وہی کرتا ہے سادق چنو یہ تو ہماری برانتی ہے کہ ہم کرنے والے ہیں وہی کرنے والا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے کبھی ان باتوں کو پرک کے دیکھو چھوٹے چھوٹے باتیں ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے تو ہم کسی کو کیوں بتائیں ابھیمان کام کر رہا ہے سکسم کہیے کیسا بھی کہیے لیکن ابھیمان کام کر رہا ہے ابھیمان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ابھیمان ہے ہم کیوں ملیں اسے کام ہوگا وہ خود مل لے گا دوسرے کو کام ہوگا وہ خود مل لے گا ہم کیوں ملیں ہم کیوں لائن میں کھڑے ہوں ہم تو دوسروں کو لائن میں کھڑے کرنوانے والے ہیں ہم سوئیم کیوں کھڑے ہوں یہ ابھیمان کام کر رہا ہے کسی لکسی ماترہ میں ابھیمان کام کر رہا ہے ہم کسی سے کیوں کچھ پوچھیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اور ہم کسی سے پوچھیں ابھیمان کام کر رہا ہے یہ سب ابھیمان کے جن ایک صادق ان چھوٹے چھوٹے ابھیمان کو ایسا سمجھنے والا یہ چھوٹا ہے یہ کسی کوئی دکھ دینے والا نہیں ہے کوئی بادہ ڈالنے والا نہیں ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو آپ کی سادنہ میں آگے نہیں بڑھنے دے گا وہیں کے وہیں ٹکے رہو گے اتائیو سادق شنو کبھی گھرست ہو ویرپت ہو کیسے بھی ہو آپ کبھی ابھیمانی شبت نہیں بولنے اور تھوڑی سی بات بچن کے سادنوں پر کرتے ہیں ابھیمانی شبت نہیں بولنے میں کرنے والا ہوں میں نے ایسا کر دیا میں کچھ ہوں یہ سب ابھیمانی شبت ہیں تنک دیگیو سجنو اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے ایک سادق کو اپنا نریکشن کرتے رہنا چاہیے کیا کیا بیٹتی ہے ہمارے ساتھ روز مہرانی وکٹوریا آج کسی کارن سے اپنے پتی کو اسے کہنا پڑا مہرانی میں ہوں کی آپ پتی کے سوہ ویمان کو آتم سممان کو بہت دھیس لگی شام کا سمیہ تھا اپنے شین ککش میں کچھ کھایا نہیں اس دن بھوک ماری گئی پتی نے مجھے اپماند کیا ہے اسے مہرانی ہونے کا ابھیمان ہے اس نے یہ یہ نہیں جاننا کہ وہ پتی ہے اس وقت پتی کا بھول کے تو جو ہے جو ابھیمان کا کارن ہے بہت کارن اپنے سامنے رکھ کے تو ایک پتی کو ابھیماند کیا ہے بھوک اڑ گئی کھائے گئے کھانا اپنے شین ککش میں جا کے لیٹھ گئے اندر سے کنڈی بند کر لیش راتلی کا سمیہ مہرانی کا آنے کا سمیہ آئے دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئے دوار کھٹ کھٹایا بھیتر سے آواز آئی کون ہے مہرانی وکٹوریا دوار کھلا نہیں ویسے کو ویسا ہی بند رہا آپ دوار کھل کھڑی رہے مہرانی باہر سے بولتی ہے اندر سے کوئی آواز نہیں دوار پھر کھٹ کھٹایا پناہ یہی پرشن پوچھا کون ہے تب تک مہرانی وکٹوریا کے اوپر سے مہرانی ہونے کا یہ بھوٹ سر سے اتر چکا ہوا تھا اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوا تھا اتائیب کہا آپ کی پریے پتنی وکٹوریا دوار کھلا ادھر سے اندر وہ بھی شانت ہو چکے ہوئے تھے یہ بھی شانت النگن کیا چمبن کیا اور پریمپور وکٹ جیبن یاپن شروع کیا اس کے ابھیمانی شبد تو اتنی ہی مار کر چکے تھوڑے گھنٹوں کے لئے ابھیمانی شبد میری ماتا ہو کڑوے شبد ابھیمانی شبد اس پرکار سے بیند دیتے ہیں کہ زندگی بھر بھولتے نہیں آدمی ان کو پلے باندھ کے گھومتا پھرتا رہتا ہے ایک شب کی طرح جیبن بیتیت کرتا ہے ایک ایسے سجن کی گھتا یاد ہے آفس میں کچھ ہوا کوئی گھٹنا اس پرکار کی اپنی گھٹنا گھٹت ہو گئی اتیف بہت ڈسٹرڈ آیا ہے گھر وہاں تو کچھ چلی نہیں آفس میں اس پرکار کا جس نے بھی بیوہر کیا ہے اسے تو کچھ کہا دی جا سکتا سبب یا آفسر ہی ہوتے ہیں ایسی باتیں کہنے والے ان پر تو کچھ چلتی نہیں ہے اتیف پتنی پر آکے تو برسے موڈ خراب کہتے ہیں جسے خراب موڈ میں آئے آکے تو پتنی پر خوب برسے پتنی منانے کی کچھ پوچھنے کی کچھ کیا بات ہے کیوں ایسا موڈ ہے کیا ہوئے آفس میں بہت پریم سے کچھ کھانے پینے کو بھی دیا بہت بیار سے پوچھا ایکن پتی ابھی وہیں آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتیف بہت زور سے ڈانڈ ڈپٹ کے کہا خبردار میرے سے کوئی بات کی ایسی بات چھو گئی ایسی بات چھو گئی کہتے ہیں زندگی بھر پتنی ماؤن رہی اس کے بعد کبھی اپنے پتی کے ساتھ بات نہیں یہ ابھیمانی شبد یہ کٹو شبد کس پرکار کا گھاو دے جاتے ہیں جن کو لگتا ہے وہی جانتے ہیں تو سادق جنو یہیں سمابت کرنے کی اجازت دیجئے گا کل جاری رکھیں گے اس چرچہ کو اور آگے بہت مہتبورن ہے وانی بہت مہتبورن ہے وچن سوامج مہراج نے وچن کے ساتھ پر پورا ایک پر سنگ لیا ہے چھوڑیں گے نہیں اسے اندری سنیم آئے گا اس میں بھی وانی کی بات کریں گے نانا افتیاں آئیں گے اس میں بھی وانی کی بات کریں گے وانی ارثاق جیوہ اس کا ایک ایام ایک ڈپارٹمنٹ سوامج مہراج لے رہے ہیں ابھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی تو کوئی چرچہ ہی ایک اندری اس کے پاس دو کرتب ہے ایک دوسواد لیتی ہے اور دوسری بولتی ہے سنت مہاتمہ فرماتے ہیں لیو سچ ایک سادھک کے لیے یدیوے سربیندری سیم کا جیون بیٹیت کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی رسنہ پر اپنی جیوہ پر نیانترن کرے سواد کو بھی مارے اور جو کچھ یہ کہتی ہے اس پر بھی پورا انشاسن رکھے شیش اندرییاں اپنے آپ بھی سنیمت ہو جائیں گے سی ہاؤ امپورٹنٹ اس دیتا کتنی مہتپورن ہے یہ اندری رسنہ جیوہ بہت سوچ سمجھ کے ایک سادھک کو اس کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں سواد لینے میں بھی اور جو کچھ یہ کہتی ہے دوڑوں پر بہت سنیم ہونا چاہیے اس سادھک جنوں اس کے بعد کی یادرہ آسان ہو جاتی ہے تو یہیں سواد کرنے کی جائے سکتے ہیں دھنیواد